اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح گیلے ٹیس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی عزمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہماری نظر بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے نظر بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے نظر کا مسئلہ در پیش آ رہا ہے انشاءاللہ اینک سے بھی شفاہ ملے گی چشمے سے بھی جان چھوٹ جائے گی یہ ایسا اسم پاک ہے اللہ سبحانہ تعالی کا برکت نام ہے انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی آپ کی آنکھوں میں نور پیدا ہوگا اور آپ کی آنکھوں کے جتنے بھی معاملات مسائل ہیں انشاءاللہ ازا و جل چند دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے خیروزانہ نمازِ عشاء کے بعد نمازِ عشاء کے بعد اپنے بستر پر لیٹ کر اور نمازِ فجر کے بعد یہ دو نمازوں کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے نمازِ فجر اور نمازِ عشاء کے بعد نمازِ فجر کے بعد آپ نے اول آخر درودِ پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ یا سمیعو یا بصیرو یہ دونوں اسم پاک آپ نے پڑھنے ہیں یا سمیعو یا بصیرو انشاءاللہ ازا و جل چند دن کے اندر اندر نمازِ عشاء کے بعد بھی آپ نے یہی پڑھنے ہے اور نمازِ فجر کے بعد بھی آپ نے یہی اسم پاک پڑھنے ہے انشاءاللہ ازا و جل اگر آپ چاہیں تو کسے سرمے پر کسی ڈراب پر یہ عمل کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درودِ پاک پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اسم پاک دونوں پڑھنے ہے تو اس پر بھی دم کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر اور سب سے زیادہ فائدہ اسی کا ہوگا کہ نمازِ فجر کے بعد اور نمازِ عشاء کے بعد آپ اس ورد کو کریں اس عمل کو کریں اور اپنی شہادت والی انگلی پر پھونک مارے اور دونوں آنکھوں پر لگا لیں انشاءاللہ ازا و جل چند دن کے اندر اندر آپ کی آنکھوں کی روشنی تیر ہو جائے گی آنکھوں کی کھوئی بینائی واپس آ جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سار خیارت کی عملانے کے بعد